جو ست بولیں گے اس کو ایک بیٹا یار ہوگا تلسیدہ جی مہاراج کا چائلنج ہے ست بولنے والے کو ایک بیٹا یار کہیے گا دو تین ٹا چھے بیک رہے یارو قدھل ہوتے ہیں ست بول کر دیکھیں ایک بیٹا یار نہیں چانے پڑ بھی بیٹا ہوگا مطلب آپ کے گھر میں جو بیٹا ہے ہو سکتا ہے وہ جمین باٹنے والا مکمل باٹنے والا بیٹا ہو سکتا ہے بیٹا چار پرکار کے ہوتے ہیں رینی سترو اداسی سیو ماں باپ جندہ ہے بیٹا ہی کسی کارن بچ دنیا سے بیدا اس کو رینی پوتر کہتے ہیں اس کا رین بانکی تھا رین چکانے کے لیے بیٹا بن کر آیا بیمار پڑ گیا علاج میں بہت گھرچ کی رین واسولو چلا گیا دوسرا سترو جو ماں باپ کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں اسے سترو پوتر کہتے ہیں پچاسی پرتیسط آج ماں باپ بیٹا سے دکھی ہے جب ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیش تباہ ہے نیتا سے باپ تباہ ہے بیٹا سے نوک تباہ ہے نیٹا سے جو ماں باپ کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں اسے سترو پوتر کہتے ہیں پوتر بن کر کے تو آیا اُلٹے دکھ دینے کیلئے آیا تیسرا اُداسے پوتر پتا جی نے پوتر کا بیوا کیا دھوم دھام سے ایک دا مورا ٹھا بان ہی سمدھی ملے کڑکڑا ایک سمدھی ملے جھے سمدھی نہیں موہم دہیو لگائے دل کے تیو بڑھیں لگیش بیٹا آگ باپ چھے بیٹا آگ باپ وہاں سے یہی تا ہے لڑکا کے ماں یاں نای ناکہ ہے جی تے دی دی جی یہ پوتر ہوگ دیکھے بڑا بڑیاں پوتر ہوچھا جی نوچائر جنگرو مہراج وہی نے دل کو سگا رنکے پوتر ہوچھا وہاں پوتر ہوچھا دو چار سال کے بعد اپنا پتی کا اپنا ہی نے گھومے لکے یا لاغ بھگ لے ماں باپ تاک تھے رہی اوہ پھارا ماں جی تے کچیا لگا لوگ انکر تے کھاں جائے چھے باگ دی دی تنٹرہ گھا سول جائے چھے بیٹا پوتو بھارو باگ چھوں دی دی میں بڑا بڑی آئی ایک جگہ اچھی ہے دی دی کی کر بے نصیبہ ہمراہ لکھ لے رد کی کر جس بیٹا پتی ہو سے ماں باپ اداس ہو جائے اسے اداسی پوتر گھتے سوکھ پانے کیلئے ہر آدمی گاچ لگاتے ہیں گاچ پھر لینے بھگ لے سی مڑو اگ پھول چوتھا ہوتا ہے سیوک پترے جو ماں باپ کا جندہ میں بھی سراد کرتے ہیں مرنے کے بعد بھی سراد کرتے ہیں کہیے گا جندہ میں کئی سراد کرتے ہیں پانچ لوٹا پانی پانچ میٹھیوانی پانچ موٹی روٹی پانچ موٹی دھوتی پانچ موٹی ساری ایک ملیہ تیل رسک اللہ پیڑا ینار سیب بیدانہ کاجو کسمی زبھات دال ترکاری دھئی چنی گھی پاپڑا چار ملیہ میں تیل لے کر کے سیوہ جو اتنا کام ماں باپ کا کرتے ہیں یہ جندہ میں سراد ہوا ہے مرنے کے بعد اس آتما کے سانتی کے لیے جو سنت کو بولا کر ستسنگ کڑا دیتے ہیں آتما جہاں ہو انہیں سانتی ملے یہ مرنے کے بعد کسراد ہے ایسا کن کرتے ہیں جو سیوک پتر ہوتے ہیں بہت ایسی بیٹا ہے صرف اس کو جیمین مکن چاہیے ماں باپ کا کی بیتے جھوننے نے دیاں دیجو آئیے دوسرا دھارم ہے منوس کو ست بولنا چاہیے ست بولنے والے کو ایک بیٹا بیٹا کا نام ہے آبھا ہے آب چوویس گھنٹہ رہیے گا نرب ہے جو ست بولتے ہیں گاہوم کے روٹی کو بھی ترکاری کھاگ سوٹی رہتے ہیں دواری پڑکے کے لیے ڈوار نیچ ڈیر بجا رات کے بینا اللہ ٹھیکے چلیتے پھار بیس گھن ہینا یکر لیے ڈوار نیچ جل ہم جا چھو جل اور آٹھ ڈوار لے جمرا کیوں ڈوار جے رہے جل جا چھو وہاں نرب ہے ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں اس کا بیٹا ہے اس کا نام ہے آبھا ہے آبھا ہے بیٹا کے چلتے وہاں چوویس گھنٹہ رہتے ہیں نرب ہے ست بولے نہیں مانگ رہے جو چوڑی کریں گے جو بیمانی کریں گے جو انیائیں کریں گے جو اتیاجار کریں گے لوٹ کریں گے گھٹوس کریں گے دوسرے کو ستائیں گے ایٹا کھائیں گے پتھل کھائیں گے گٹی کھا جائیں گے چھوڑ کھا جائیں گے مٹی کھا جائیں گے یوجنا کھا جائیں گے تین محلہ پکا کے بھیتر میں بھی سویں گے رات میں نند نہیں آئے گی بیٹا کے تیتنا گیٹ پر رہے ہیں پولیس آبی بلا چھوڑ بھاگ بھو ہے تین محلہ پکا کے بھیتر میں بھی رہنے کے بعد ہی سانتی نہیں ہے جو دوسرے کو آسانت کر دیتے ہیں وہ سویم سانتی سے سوڑ نہیں سکتے ہیں جو ستھ بولتے ہیں اس کو ایک بیٹا بیٹا کا نام ہے آبھائے وہاں آدمی چوبیت گھنٹا رہیں گے نربھائے تیسرا دھرم ہے پڑ ہیت سڑیس دھرم نہیں بھائی پڑ پیرا سب نہیں ادھمائی کسی بھی جیپ پر دیا کرنا دھرم ہے بھوزن دینا دھرم ہے پانی دینا دھرم ہے رکشہ کرنا دھرم ہے بیوستہ کرنا دھرم ہے اس کے اندر چیتن آتما کو برم کی روپ میں دیکھنا دھرم ہے اسی کو مار کر کے کھا جانا ادھرم ہے ایسا رام چلت مانس میں لکھا ہوا ہے لیکن رام چلت مانس میں لکھا ہوا ہے آج بہت آدمی رام چلت مانس کو مانتے ہیں لیکن رام چلت مانس میں جو لکھی ہوئی باتیں ہیں اس کو نہیں مانتے رام چلت مانس میں لکھا ہوا ہے پڑ ہی تو سڑی سدھارم نہیں بھائی لیکن لوگ کیا کرتے ہیں درگا ماتا تو یہ کہے آدمی نو درگا بنا دیئے ہیں لیکن یہ کہے نو درگا بنا دیئے ہیں کہیں چیتی درگا ہے کہیں بھائی سنبی درگا ہے کہیں بھلی لینے والی درگا ہے جہاں لوگ کھانے پینے والی سنکشیاں مزگوط ہیں نہیں نہیں یہاں بھائی سنبی نہیں رہتے وہاں ایکٹھا مہکا گار لکھا ہے یہ پاٹے ہم کوئد گچھ بھی کرتے اب درگا ماتا کی مانگدیر ہے مانگدیر میں مورتی ہے ہم مورتی میں پڑان دینے کے لئے آتے ہیں برہمن دیوتا پنڈی جی مورتی میں پڑان ہم لوگ آستھا اور بشواس کر لیتے ہیں یہ درگا ماتا ہے سرسطی ماتا ہے چلو ٹھیک مورتی میں وہی پنڈی جی پڑان دیتے ہیں اب پاٹھبان میں پہلے سے پڑان ہے اس کا پھولاش کر کے پڑان لیتے ہیں یہی دھرم ہے اور دنیا کا پاپ جو ہے وہی برہمن پندیت لیتے ہیں کبیر صاحب کہتے ہیں برہمن بھیا تو کا بھیا باندھے کان میں سوت بھجن بھید جانے نہیں بھے جنگل کا بھوت مورتی میں پڑان دیتے ہیں پٹھواں میں پڑان ہے اس کا پھولاش کر کے پڑان لیتے ہیں رامائن پاٹ بھی ہوئیے رہا ہے وہاں چوبیس گھنٹا رامائن پاٹ چوبیس گھنٹا رامائن پاٹ چوبیس گھنٹا رامائن پاٹ پڑھت سڑس دھرم نہیں بھائی پڑھ پیرا سم نہیں ادھمائی پڑھ دھرم سروتی بیدیت یا ہنسا پڑھ نیندہ سم یگنگڑیسا چوبیس گھنٹا رامائن پاٹ دس می دین پٹھواں کار بینو ست سنگ بیویک نو ہوئی رام کرپا بینو سلوانو سلو آج بھاگوان سری رام کہہ رہے ہیں پڑھت سڑس دھرم نہیں بھائی پڑھ پیرا سم نہیں ادھمائی یہ رام چریف مانس کا بات جدی دنیا کے لوگ رکھ لے مان لے درگا کالی کے نام پر نردو سب بکڑا کا بلی لوگ نہیں دیکھے اس کا پرچار کھول کر کے ہونا چاہیے پڑھ ہی تو سڑس دھرم نہیں بھائی پڑھ پیرا سم نہیں ادھمائی پڑھ 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 دھرم سروتی بیتیت اہی سا پڑھ نینا سم آگھنو گڑھی سا ایک نمہن کا دھرم ہے منوس کو اہی نسک ہونا چاہیے یہ تو دھارام ہے بائشنم دھرم کا پالن کر کے گروہ سے یکتی لے کر کے تین بجے بھوڑ میں جو جاپ اور دھیان کرتے ہیں اسے پارام دھارم کہتے ہیں اوچا کناس کا دھار لیکن لوگ دھارم ہی دھرے مان لیتے ہیں دیدی اگلوں سال دلگا میں کٹا پٹھوا دے لیا آماری ہو دے لیا دھارم کرم ہم پیچھو نہیں رہے چھو جناہ جتنا ہم کٹا پٹھوا سال ہم دے یہ دیچ اسے کو لوگ دھارم مان لیتے ہیں چلی بھوڑیے پریم سے سری صدگرو آج رام چلت مانس سے بالکانڈ سے بہت سندر پاٹھوا ہے مد منگل میں سن سماج جو جگرہ جنگم تیرہ تھرہ سنی سمجھی جن مدیت من مجھ ہی اتی انوراد لہ ہی چاڑی پھل اچھت تن ساتھو سماج پڑیا کہ جیون میں جو ستسنگ میں آ کر کے بیٹھیں گے سونیں گے سمجھیں گے سمجھیں گے